سال دوہزار میں رتک روشن کی پہلی ڈیبیو فلم کہونا پیار ہے ریلیز ہوئی تھی اور سال دوہزار میں ہی بولیوڈ کے کئی سارے سٹارکٹس بولیوڈ میں قدم رکھ رہے تھے لیکن رتک روشن جسی کامیابی کسی اور سٹارکٹ کو نہیں مل پائی اپنی پہلی ڈیبیو فلم کے سفل ہونے کے بعد رتک روشن نے بھائی لمبس سمیں تک اپنی گرل فرنڈ رہی سوزین خان سے سال دوہزار میں ہی شادی کر لی سوزین اور رتک پہلے بیس فرنڈ ہوا کرتے تھے یہ دوستی پیار میں بدلی اور اس کے بعد سوزین اور رتک نے شادی کرنے کا من بنایا شادی کے بعد انہیں جہاں بھی ایک ساتھ دیکھا گیا بھائی نے پاوہ کپل کہا جانے لگا ہر پارٹی اور ایونٹ میں یہ کپل ایک ساتھ جاتا اور اس کی شان و شوکت بڑھاتا ایسے ہی یہ لائم لائٹ میں بھی آ گئے دونوں کی لائف میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن پھر اچانک سے دونوں کے رشتے میں در آرہا گئی جس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے رتک روشن نے سالوں کا لمبا انتظار کیا اس سے ان کی شادی ٹوٹ گئی چودہ سالوں کے بعد دونوں الگ ہو گئے اب سوال یہ ہے کہ ان کے شادی چودہ سالوں میں کیوں ختم ہو گئی آخر کیا وجہ رہی ہوگی ان دونوں کی طلاق لینے کی اس کے علاوہ رتک اور سوزین کی طلاق بولوڈ کا سب سے مہنگا طلاق کیوں مانا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں ان سبی سوالوں کے جواب ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چانل کو سبسکرائب کر دیجئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر رتک اور سوزین کی ملاقات کیسے ہوئی دراصل رتک روشن بولوڈ کے جانے مانے ابھی نیتا نرماتا نردیشک راکیش روشن کی بیٹے ہیں اپنے پتا سے کئی سالوں تک آکٹنگ کے گن سیکھنے کے بعد رتک روشن نے بولوڈ میں اپنا پہلا قدم سال دو ہزار میں رکھا تھا اور ان کی پہلی ہی فلم کہونا پیار ہے بلوک برسٹرز ثابت ہوئی تھی دوسری اور سوزین خان کے اگر ہم بات کریں تو سوزین بھی بولوڈ کے جانے مانے ابھی نیتا سنجھے خان کی بیٹی ہے سوزین خان کی ماں جولری ڈیزائنر ہونے کے ساتھ ساتھ بولوڈ ابھی نیتر بھی رہ چکی ہے سوزین خان کی پروریش ایک اچھے گھر میں ہوئی سوزین خان کے چار بھائی بہن ہیں سوزین خان تیسرے نمبر پر آتی ہے اور ان کے بھائی زید خان کے اگر ہم بات کریں تو ان کو آپ نے فلم میں ہونہ میں دیکھا ہوگا لیکن ان کا سکہ بولوڈ فلم انڈاستری میں کچھ خاص نہیں چلا لیکن ان سب کے باوجود انہیں کئی ساری بڑی فلموں میں کام کرنے کا موقع ضرور ملا بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ انہوں نے کام کیا بات کریں رتک روشن کے ساتھ ان کی ریلیشن کی تو بھائی رتک اور سوزین ایک دوسرے کے پڑوسی ہوا کرتے تھے اور بچپن سے رتک کا دل سوزین پر آہی گیا تھا اور وہ ان سے ہی شادی کرنا چاہتے تھے لیکن یہ شادی جلدبازی میں نہیں ہو سکتی تھی رتک کا سپنا تھا کہ وہ بولی وڈ فلم انڈاستری میں آ کر نام اور شہرت والی زندگی بتائیں اور انہوں نے ایسا ہی کیا سال دوہزار میں راکیش روشن نے جب اپنی بیٹے رتک روشن کو لے کر کہونا پیار ہے جیسی بڑی فلم کا نرمان کیا تو اس فلم کے ہٹ ہونے کے بعد رتک روشن نے موقع نہیں گوایا اور انہوں نے بہت ہی کم سمیں میں سوزین خان سے شادی کر لی حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ شادی کے قریب چار پانچ سال پہلے رتک روشن لگتار سوزین کو ڈیٹ کر رہے تھے اس رشتے کو نام دینے کے لیے سال دوہزار میں ان دونوں نے شادی کر لی شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا لیکن دھیرے دھیرے جیسے رتک روشن سوپر سٹار بنتے گئے فلم میں ہٹ ہوتی رہی ویسے ویسے سوزین اور رتک کے رشتے میں درارے آنے لگی بتایا جاتا ہے کہ جیسے جیسے رتک سوپر سٹار کے لسٹ میں آنے لگے کئی ابھی نیترہ اور رتک کے ساتھ کام کرنے کو بیتاب ہونے لگی ایسے یہ کبھی نیتری تھی اس وقت کرینا کپور انہوں نے کبھی خوشی کبھی گم اور میں پریم کی دیوانی ہو جیسے فلمیں رتک کے ساتھ کی انہی فلموں کی شوٹنگ کے دران کرینا کپور کا نام رتک روشن کے ساتھ جوڑا گیا اور رتک روشن کی شادی شدہ ہونے کی باوجود ان کے لب افیر کے کسے کافی زیادہ سرکھیوں میں آنے لگے اس کے بعد انہی خبروں کی وجہ سے سوزین خان کو کافی ساری دکتیں ہونے لگی یہاں تک بتایا گیا کہ سوزین خان نے رتک روشن سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ رتک اب کبھی بھی کرینا کے ساتھ کام نہیں کریں گے اور رتک نے بھی اپنی شادی کو بچانے کے لیے ایسا ہی کیا بعد میں بتایا گیا کہ رتک نے کرینا کے ساتھ جتنے بھی پرجکس آنے والے تھے ان سبھی پرجکس کے لیے منع کر دیا لیکن یہ معاملہ یہیں تھمنے والا نہیں تھا رتک روشن کی چارمنگ پرسنالیٹی کے آگے بولیوڈ کی تمام بڑی حسینائیں فیدہ ہو گئی تھی ایسا ہی کچھ سال دوہزار دس میں بھی دیکھنے کو ملا سال دوہزار میں رتک روشن کی ہوم پرڈکشن فلم کائٹس تو آپ نے ضرور دیکھی ہوگی اور اس فلم کی مشہور ادکارہ بربرا موری کو بھی آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اس فلم میں رتک روشن نے بربرا موری کے ساتھ کئی سارے ہوت سینز بھی دیئے تھے اور فلم کے ہٹ ہونے کے بعد رتک روشن کا نام فلم کے لیڈ اکٹریس بربرا موری کے ساتھ بھی جوڑا گیا اور ایک بار پھر سے سوزین خان کو اس باز سے کافی برا لگا اب پتنی کا رویہ سے واقف رتک روشن نے ایک بار پھر سے اس معاملے کو رفا دفا کر دیا لیکن جب بات کنگ نرانوت کی آئی تو یہاں پر سب کچھ تحس نہس ہو گیا کنگ نرانوت کے ساتھ جب رتک روشن کی افیر کی قصے کافی زیادہ وائرل ہوئے تو دوہزار چودہ میں ابھی نیتہ رتک روشن ٹوٹ کرتے ہوئے اپنے طلاق کے بارے میں سب کو بتاتے ہیں اور یہ ٹوٹ ان کے فانس کا دل توڑنے کے لیے کافی تھا اس ٹوٹ میں رتک روشن اپنے طلاق کے بارے میں بتاتے ہیں طلاق کی باتیں بتاتے ہوئے رتک روشن نے کئی باتوں کا ذکر کیا ان سبھی باتوں کو پڑھنے کے بعد لوگوں نے اندازہ لگایا کہ بھئی طلاق تو سوزین خان کی طرف سے لیا جا رہا ہے حالانکہ دوہزار چودہ میں رتک روشن اور سوزین خان بھلے ہی الگ ہو گئے ہوں لیکن ارجن رامپال کے ساتھ جب سوزین خان کا نام جوڑا گیا تھا تب چرچاؤں کا بازار کافی زیادہ غرم ہو گیا تھا حبریں تھیں کہ بھئی سوزین خان کا طلاق ارجن رامپال کی وجہ سے ہوا ابھی نیتہ ارجن رامپال کی بات کرے تو جبلپور سے ملیٹری پریوار میجون میں ارجن نے موڈلنگ سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اور ارجن کے کریئر کی تمام اپلبدیوں کے ساتھ اپنے دوست کا گھر توڑنے کا الزام بھی بھئی ان پر ہمیشہ لگتا رہا ارجن رامپال فلموں میں آنے سے پہلے شادی کر چکے تھے انہوں نے 1988 میں موڈل میہر جیسیا سے شادی کر لی تھی ان کی دو بیٹیا بھی ہیں لیکن جیسے جیسے فلموں میں ان کا نام ہوتا گیا انہیں سوپر سٹار کی اپادی ملتی گئی ویسے ویسے ایک بڑے سٹار کی پتنی سے ان کے نزدی کیا بھی بڑھتی گئی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا رتک روشن کے رشتے ہمیشہ سے ہی ارجن رامپال کے ساتھ کافی اچھے رہے لیکن ارجن رامپال سوزین خان کے ساتھ مل کر خوب ڈرکس لیا کرتے تھے اور اس وجہ سے ان دونوں کی دوستی کافی زیادہ گہری ہو گئی لیکن سبھی باتوں پر کبھی بھی کوئی پختہ ثبوت نہیں ملا لیکن دوزار چودہ میں ان سبھی آروپوں کے بعد رتک روشن اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تو وہیں دوسری اور سوزین خان نے بھلے ہی اپنے پتے رتک روشن کو طلاق دے دیا ہو لیکن وہ ہمیشہ سے ہی رتک کو سپورٹ کرتی تھی اور کہا یہ بھی گیا تھا کہ یہ بولی وڈ کا سب سے مہنگا طلاق تھا خیر ان سبھی باتوں پر رتک نے چپی توڑی اور انہوں نے بتایا کہ یہ ساری ہی باتیں افواں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا یہ سارے بیواد ہیں جن بیوادوں کے قارن ورطک اور سوزین خان کا رشتہ کافی زیادہ سرکھیوں میں رہا والا آپ اب کومنٹ کر کے بتائیے کہ ورطک روشن اور ان کے ایکس وائف سوزین خان کے سرکھے کو لے کر آپ کا کیا کہنا ہے آپ کی کیا رائے ہے